نمسکار پونیشلو کے لیوے شو میں آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے دیکھا کہ ڈر رہی تھی تھر رہی تھی کانپ رہی تھی دیوی اہلیا اور یقین نہیں ہو رہا تھا یوراز کھنڈے راو کو بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہو رہا اہلیا یہ تم ہو کیونکہ آج سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی اس طرح سے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا شادی سے لے کر آج تک آٹھ برسوں میں اتنی مصیبتیں آئی وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جان پر بھی بنائی مگر یہ گھبرہت تمہارے چہرے پر ہم نے آج تک نہیں دیکھی جو آج ہے ایسا کیوں اب دیوی اہلیا شرما جاتی ہیں اور یقین ہنڈے راو آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں تمہارے اپنے چھوٹے شوبے دار جی دیوی اہلیا شرما آتی بھی ہیں اور مسکر آتی بھی ہیں پھر وہ کہتے ہیں سب سے پکم پک کے دوست کوئی ازنم بھی نہیں اور مسکر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں پھر ہم سے آخر کس بات کا ڈر اور دونوں پھر ہاتھ ملاتے ہیں اس کے انداز میں جیسے پکم پک کے دوست ملاتے ہوتے ہیں پھر دیوی اہلیا کہتے ہیں یہ ڈر نہیں ہے بڑے ہی آرام سے کہتے ہیں وہ اور یوراد خندر پوچھتے ہیں تو پھر کیا ہی بتاؤ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھیں گے اور یوراد خندرہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو سمجھاؤ آہلیا سمجھاؤ ہمیں کہ یہ ڈر نہیں تو اور کیا ہے بہت خوبصورت پل ہے دیوی اہلیا اور یوراد خندرہ اپنے ککش میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں تمہارے پاس تمہارے ساتھ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے آہلیا مدود سنگیت ہوتا ہے دیوی اہلیا کہتی ہے مجھے کوئی ڈر نہیں کوئی فکر نہیں ہے جب آپ میرے ساتھ ہیں اور مسکراتی ہیں وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اب یوراد خندرہ کچھ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں اپنے اور دیوی اہلیا مطلب جو باقی سریل میں ہوتا ہے اس وقت ہوا تیز پڑتی ہے پردے ہلنے لگ جاتے ہیں پودھے مطلب بیون سر سراہت ان کی آواز ایسا کچھ نہیں ہوتا بس بھاو یہاں پر اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ہاں سب کہہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ یوراز خندرہ اور دیوی اہلیا اس وقت دیوی اہلیا کے پر ذمہ داری ہوتا ہے یوراز خندرہ کے جکموں پر مرہم لگانے کی اب یوراز خندرہ اور دیوی اہلیا بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گلاب کی پھولوں پر اوز کی بوندوں کو دیکھا ہے تم نے تمہارا چہرہ اس وقت بلکل ویسا ہی لگ رہا ہے اور اور کیا وہ کہتے ہیں پسینے کی ننی ننی بوندیں ہیں ہوئے ہوئے ہاں اس سے پہلے کہ تم گھوراہٹ کے مارے بےہنش ہو جاؤ تمہیں بتا دوں کہ یہ کوئی جلدی نہیں ہے اسی طرح کسی طرح کی کوئی جبرستی نہیں کی جائے گی انتظار کرنے کی عادت ہے ہمیں کر لیں گے انتظار ہم جانتے ہیں ہاں ہی لیا مطلب وہ پھر پرانے باتیں یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم دونوں نے اس دن کی بہت رہا دیکھی ہے یوں تو ہم دونوں بچپن سے دوستوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور گہرے اچھے دوست بھی ہیں لیکن زندگی کا یہ موڑ ہم دونوں کے لیے نیا ہے اور ہم تم مطلب ہم دونوں بچہ نئی ہیں ایک دوسرے کے لیے ہم نہیں جانتے ان پچھلے ساتھ سالوں میں ہماری اہلیا کتنی بدل گئی ہے کیا کچھ سوچتی ہے کیا چاہتی ہے ہم نہیں جانتے اور تم بھی نہیں جانتی ہو اہلیا کیونکہ اس کھنڈرہ کو کہاں پہچانتی ہو تمہارے سامنے ساتھ تلوید اچانک سے ایک نیا چہرہ آ گیا ہے جس کے ساتھ تمہیں اپنی سارے زندگی بیتانی ہے پوری زندگی بیتانی ہے ڈر تو لگے گا فکر تو ہوگی تمہیں اس لئے تم صرف ہمارے سپر سے تم سوکھے پتی ترہے کام پر رہی جو اب بیوراج گھنڈرہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بشتر پر دوسرے طرف جا کر کے لیٹ جاتے ہیں کہتے ہیں چلو باتیں کرتے ہیں نئی پرانی ایک دوسرے میں اپنے دوست کو اور دوست مل جائے تو پھر ہمیں ہماری پتنی مل جائے گی اور تمہیں تمہاری پتی کیوں کیا خیال ہے اور دیویہ لیا بولتی نہیں بس آنکھوں یا آنکھوں میں اشارے سے ہامی بھر دیتی ہیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں یوراج کھنڈرہ کو اور یوراج کھنڈرہ مدد پرانی ایسا لگ رہا ہے کہ بھاؤں سے بول نہیں کچھ رہے وہاں پر لیکن بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں دیویہ لیا مسکرہ رہی ہوتی ہنس رہی ہوتی ہے اور یوراج کھنڈرہ میرے خیال سے پرانی باتیں جو گروکل میں انہوں نے دیکھا سیکھا وہ بتا رہی ہوتے ہیں کس طرقے سے انہوں نے گھڑ سواری سیکھی کس طرقے سے انہیں مدد وہاں پر دوست بنائے وہاں پر گروزی سے سیکھی چیزیں جاہر سی بات ہے وہی باتیں اور باتوں میں مگن کھنڈرہ لگے رہتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دیویہ لیا ایک طرف تو کہتے ہیں یہ تو سو گئی انہیں اٹھاتے نہیں ہیں پھر ان کے کبھی چہرے کو کبھی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے سہلاتے رہتے ہیں اور پھر پھر اب وہ پل آنے والا ہے جس کنتظار نہیں تھا دیویہ لیا کو کبھی بھی سوچا نہیں تھا کلپنا تو کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی دیویہ لیا اس طریقے کی اس چیز کی اور بھور ہو جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے دیویہ لیا کی آنکھ کھلتی ہے گلاب کے پنکھڑیاں بستر پر ہوتی ہیں مگر یوراز کھنڈی راو بستر پر نہیں ہوتے یوراز کھنڈی راو کو دیکھنے کے لیے دیویہ لیا پھٹاک سے اٹھتی ہے اور کیا دیکھتی ہے یوراز کھنڈی راو وہیں ککش میں ہوتے ہیں مگر یہ سوستہ میں ہوتے ہیں کہ دیویہ لیا سن رہے جاتی ہے کیا دیکھتی ہیں دیویہ لیا وہ کھڑی ہوتے ہیں یوراز کھنڈی راو کے سامنے یوراز کھنڈی راو بے سدھ ہوتے ہیں کس حصہ میں نشے میں ہوتے ہیں یوراز کھنڈی راو ہاتھ میں ان کے جام ہوتا ہے اور پھر دیکھتی ہیں دیویہ لیا کی طرف کہتی ہیں اہلیا اور پھر سے مدیرہ کو اپنے کہا کے آتی ہے چھوڑے سبزار جی ان کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے مجھے مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ سب کیا ہے وہ کہتے ہیں یقین تو مجھے بھی نہیں ہو رہا کہتا ہم نے اتنی خوبصورت ہو اہلیا اتنے سندر مجھے یقین نہیں ہو رہا ہم نے تو کبھی کلپناہ میں نہیں کی تھی ہمارا دوست ہمارے پتنے اس قصد خوبصورت ہو گی مدیوی اہلیا کہتی ہیں میں نے بھی کبھی کلپناہ نہیں کی تھی کہ میں کبھی آپ کو اس حالت میں دیکھوں گی یہ شراب وہ ان کا ہاتھ سے گس گلاس سے ہٹانا چاہتی ہیں مگر نہیں کر پاتی وہ کہتے ہیں شراب مدیہ بہت پسند ہے ہمیں جیسے تم پسند ہونا اتنی ہی یہ پسند ہے ہمیں شر شر تم اگر پسند ہونا ہماری تو یہ یہ پریمی کا ہے میری گلاس کو فیک دیتے ہیں کھڑاک اب پھر سے دوسرا جام ان کے پاس میں ہوتا ہے گلاس ہوتا ہے میں سوت رہا تھا کہ دو گلاس کیسے لئے ہیں ایک فیکنے کے لئے تھا دوسرا اٹھا لیا اور اس میں پھر مدیرہ ڈال رہے ہیں اور دیوی اہلیا اب کھڑی ہو جاتی ہیں رو رہی ہوتے ہیں اور عیوراز کھنڈے رہا ہوتے ہیں مگر دیوی اہلیا روکتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو بینے نہیں دوں گی پھر کوشش کرتے ہیں گلاس ان کے ہاتھ سے لینے گی مگر نہیں وہ کہتے ہیں بریات چھوڑ دیجئے آپ کب لگی آپ کا عادت وہ کہتے ہیں یہ بریات نہیں ہے اہلیا یہ سکون ہے یہ جیسا ہمدرد کہیں نہیں ہے کوئی نہیں ہے پھر جام کو موہ پہ لگا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ زہر ہے زہر کوئی سکھ نہیں ہے اس میں کوئی اپنا پن نہیں ہے میں جانا نہ چاہتی ہوں یہ بری لطا کو کب سے لگی ہے بتائی مجھے کیا ضرورت محصوص کی آخر آپ نے بتائیے چھوٹے سبزاری بتائیے مجھے تم نہیں سمجھو گی اور ہم نے تمہیں پریمکہ کہا مطلب اسے پریمکہ کہا تو تمہیں زلن ہو گئی یوراز کھنڈے راؤ خوش میں نہیں ہوتے مگر یوراز کی پتنی پھر میں پکڑتی ہے کہتے ہیں یہ بری عادت کب لگی آپ کو بتائیے وہ کہتے ہیں اہلیا پیاری اہلیا میرے جان میرے زندگی چھوٹے سبزاری اٹھئے اٹھئے آنکھیں کھولیے آنکھیں کھولیے آنکھیں کھولیے سنی میری بات آنکھیں کھولیے اور روتی رہ جاتی ہے دیوی اہلیا مگر یوراز کھنڈے راؤب اپنے ہوش میں نہیں ہوتے رو رہی ہوتی دیوی اہلیا گر پڑتی ہیں وہی پر رو رہی ہوتی ہیں یوراز کھنڈے راؤب کے سامنے مگر یوراز کھنڈے راؤب کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ اندھے آگے روئے اپنے نین بھی کھولے بس وہی بات ہوتی ہے یہاں پر دیوی اہلیا اور یوراز کھنڈے راؤب کی اور دیوی اہلیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہاں رات کو ضرور اٹھے ہونگے اور کس تقصر پی پی ہوگی انہوں نے مذہب وہی بس ان کے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے آخر اور ہور بھی کیا سکتی ہے یوراز کھنڈے راب کا یہ روپ کسی نے نہیں سوچا ہوگا اور دیوی اہلیا نے کبھی اس طرح کی ایک چیز نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی اور اب وہ جی رہی ہے اسے یوراز کھنڈے راب کے ساتھ میں یوراز کھنڈے راب پھر اٹھتے ہیں پھر پی رہی ہوتے ہیں گلاس اور آئی دردر گر رہی ہوتی ہیں پردگرہ دیتے ہیں ناشے میں ہوتے ہیں ڈگمگا رہی ہوتی ہیں چال ان کی لڑکڑا رہی ہوتی ہیں قدم ان کے بلکل اسی طریقے سے جس قدر ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا چریتر ڈگمگایا ہوا ہے لڑکڑایا ہوا ہے دیوی اہلیا کے سونے کے بعد میں کیا کچھ ہوا ہوگا ککش میں سب دیکھ لیا دیوی اہلیا نے کہاں یہ ایسا ہوا ہوگا اور یوراز کھنڈے راب نے اس قدر ملپی ہوگئی دکھائی بھی دے رہا تھا پھر وہ یاد کرتی ہیں روتی ہوئے وہ باتیں جو ملہار راب سب دارجی نے کہی وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہم نے کیا ہے ابھی تک جو ہم کر پائے ہیں اپنی پرجہ کے لیے اس سے زیادہ ہمارے بیٹے کا گنگان ہو اس سے زیادہ کام ہمارا بیٹا کرے بس یہی دیکھنے کے لیے یہی سننے کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ان کی ساسو بھائی وہ کہتے ہیں بس ہمارا ایک لڑکا ہے اور بس ہم ہی چاہتے ہیں کہ اس سے چوک نہ ہو ورنہ برسوں کا کمائے ہوا نام پرتیسٹھا سب ختم ہو جائے گا اور پھر اپنی سہیلیوں کی باتیں بھی یاد کرتی ہیں کہ ہاں دیوی اہیلیا کا چہرہ کا تو دیکھنے لائک تھا جب بتایا گیا کہ آج یوراز کھنڈے رہا اور دیوی اہیلیا کی پہلی رات ہے دیکھنے لائک تھا مگر دیکھنے لائک تو چہرہ اب تھا دیوی اہیلیا کا پھر وہ بس سب کچھ سمیٹنے لئے تیار ہو جاتی ہیں یوراز کھنڈے راو جو بکھیر رکھا ہوتا ہے پورے کخش کو جہ چانے میں لگ جاتی ہے روتی ہے آنسو پہنچتی ہے اور لگی رہتی ہے کخش کو اس قدر ٹھیک کرنے میں لگتی ہے کہ ہاں کوئی دیکھ لیے تو تھوڑا سا بھی اگر سامنے کسی گیا گیا تو بہت بدنامی ہوگی بیزتی ہوگی دیکھتی ہے دردر گھبراتی ہے گھومتی ہے کہ کہاں سے شروع کروں رکھی تھی انہوں نے اسو ٹھیک کرتی ہے بلکہ یوراز کھنڈے راو کو سہارا دے کر اٹھا کر بھی بستر پر لے کے جاتی ہے سلاتی ہے آنسو پہنچتی ہے روئے جاتی ہے اور دیکھیں کمال تو تب ہوتا ہے دیوی اہلیہ روتے ہوئے چیزوں کو صحیح کرتے ہوئے اسی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر تھوڑے در پہلے یوراز کھنڈے راو تھے اور وہ زہر پی رہے تھے دیوی اہلیہ نے کہا تھا یہ زہر ہے یوراز کھنڈے راو زہر پی رہے تھے اور وہی زہر اس کا اثر اب دیوی اہلیہ کے آنکھوں سے بہر آ رہا تھا